کیا کیا فوائد ہیں کیا کے نقصانات یا سائیڈ فیکس ہو سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن تکالیف میں استعمال کی جاتی ہے اسلام علیکم میں محمد عوی صاحب سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل مکس انفو پہ تو آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا وارن ٹیبلٹ کا تو وارن ٹیبلٹ جو ہے یہ پاکستان میں کافی یوز کروائی جاتی ہے بڑا زبردست ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے آج اس کے بارے میں جانیں گے اس کے کیا کیا فوائد ہیں کیا کے نقصانات یا سائیڈ فیکس ہو سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن تکالیف میں استعمال کی جاتی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو برینڈ نیم ہے وارن اور ایشین کانٹینینٹل فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے اور اس کی تمام بیات آپ کو بہت اچھے ریزلٹس کے ساتھ ملتی ہیں قیمت کی بات کی جائے تو تقریباً سات سو انیس روپے میں سو گولیوں کا پیک میں واکستانی مارکٹ میں یہ اویلیبل ہوتی ہے بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی تو اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے ڈائیکلو فینیک سوڈیوم ڈائیکلو فینیک سوڈیوم بیسیکلی نس ایڈ گروپ سے ریلیٹڈ دوا ہے یعنی کہ نون سٹیرائیڈل انٹی انفلیمیٹری ڈرگز ایسی عدویات جو کہ سٹیرائیڈ تو نہیں ہوتی لیکن درد اور سوزج کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں اب جن جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کروائی جاتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں جوائنٹ پینز یعنی کہ جوڑوں کی دردیں اب جوڑوں کی دردوں کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں جس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے گاؤڈ گاؤڈ سے مراد یہ ہے کہ جب یوریک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں سوزش یا درد سٹارٹ ہو جاتی ہے اس درد کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتا ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے ریومانٹیڈ آرثرائٹس یعنی کہ گینٹیا تو اس میں بھی اس کا استعمال کروائی جاتا ہے اس میں بھی جوڑوں میں سوزش اور درد ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر جوڑوں میں درد ہو اسٹیو آرثرائٹس کی وجہ سے جس کے وجہ سے جوڑ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہڈیاں آپس میں ٹکرانا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ درد اور سوزش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جوڑوں میں دردوں کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں جس میں برسائٹس، ہیٹ، ڈینائٹس وغیرہ جو ہے یا آپ کے لگمنٹس جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں تو اس طرح کی شکایات میں بھی اس درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال بیک ایک یعنی کے کمر کے درد میں ہیڈیک یعنی کہ سر کے درد میں اس کے علاوہ مائگرین میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ٹیبلٹ فارم میں مائگرین میں کوئی اتنا اچھا ریزلٹ پروائیڈ نہیں کرتی جبکہ انجیکشن فارم میں اگر اس کا استعمال کیا جائے تو سر درد میں ریلیف بھی ملتا ہے اس کے علاوہ ڈینٹل پین یعنی کہ دانت کے درد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کان درد یعنی کہ کان کی درد کی وجہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے پین اگر آپ کی کچھ سرجری یا آپریشن وغیرہ ہوا ہے تو اس زخم کی درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر جب خواتین کا کچھ سیکشن ہوتا ہے بچے کے لیے جو اپریٹ ہوتا ہے تو اکثر ڈاکٹرز ان کو انجیکشن فارم میں یا ٹیبلٹ فارم میں یہ دیتی ہیں تاکہ درد اور سوزش کو کنٹرول کیا جائے اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم پر کسی وجہ سے کوئی چوٹ لگتی ہے اور کوئی زخم آ جاتا ہے تو اس زخم کو جو ہے اس کی درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ٹراما یا انجری چوٹ وغیرہ ہو سکتی ہے ہڈی کو ٹھیس لگ گئی ہے ضرب لگ گئی ہے زور سے چوٹ لگ گئی ہے کوئی فریکچر ہو گیا ہے تو ہڈی کے درد میں چوٹ کی صورت میں ہونے والی درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ خواتین میں مہواری کے درد میں پیریٹس کے پین میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال رینل کالک پین یعنی کہ اگر آپ کو گردوں سے ریلیٹڈ کوئی درد ہو گردے میں درد ہو گردے کی نالی یوریٹر میں درد ہو مسانہ یعنی کہ مسانے میں درد ہو بلیٹر میں درد ہو اور اس کے علاوہ یوریثرا جہاں سے پشاب خارج ہونے کا رستہ ہے وہاں پہ کوئی درد ہو تو اس درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پیٹ سے ریلیٹڈ صرف گردے کے درد سے ریلیٹڈ کسی مسئلے میں اس کا یوز کرنا ہے اور پیٹ سے ریلیٹڈ کسی درد میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ آپ کو ہڈی پٹھے کا جوڑ کا کوئی بھی درد ہو کسی بھی کچھوڑ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی پاؤں مڑ گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال درد و سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کے سارے مسائل میں اس کا یوز ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس کا زیادہ سائیڈ ایفیکٹس آپ کو سٹمیک اپسٹ کی شکل میں دیکھنے میں ملتا ہے یعنی کہ آپ کے میدے میں زخم یا سوزش السر کی شکایت ہو سکتی ہے آپ کی آنٹ میں کوئی زخم یا سوزش السر کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے لمبے استعمال کے بعد آپ کو دل کے مسائل ہو سکتے ہیں گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں یا جگر کے مسائل ہو سکتے ہیں تو وقتی طور پر اگر آپ کچھ دن کے لیے اگر اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی درد کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم اس کا استعمال جو ہے آپ نے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں کرنا اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو آل ریڈی میدے میں کوئی زخم یا ہاتھ میں کوئی زخم سودش کی شکایت ہے تو ایسے افراد اس کا استعمال بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہ کریں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو اس کی عمومی خوراک 50 ایم جی میں صبح و شام ایک ایک کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اگر شدید درد ہو تو بڑے افراد میں اس کا استعمال 100 ایم جی میں بھی صبح و شام کروایا جا سکتا ہے کھانے کے بعد تو یہ سارا طریقہ استعمال تھا وارن ٹیپلٹ کا تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ